دبائی نیوز کی طرف سے ایک ورسپ کا گروپ بنایا گیا ہے جس کا لنک ڈیکریپشن میں موجود ہے اگر آپ کے دماغ میں کسی قسم کا سوال ہے یا آپ کوئی انفارمیشن شیئر کلنا چاہتے ہیں تو اس گروپ کو لازم جوائن کریں یو اے ای انتظار کی گھڑیاں ختم ائر ایرابیہ نے دس اگست سے ابو زیبی سے فیصلہ بات اور ملتان کے لیے پروازوں کا اعلان کل دیا ابو زیبی اتحاد ائر ویس نے پروازوں پر سفری پوندی کی مترد میں دو اگست تک توسیح کا اعلان کل دیا پاکستانیوں کے لیے چھوٹی لکم سے کاروبار کا سناری موقع ابو زیبی نے بیزنر سنس فیس آدھی کل دی متحدہ عرب امراض اتحاد لیر منصوبے کے تیرمس کے وسطہ کی سب سے بری سرنگ میں خدای کا کام مکمل کل لیا گیا ابو زیبی کے الیکٹک اور بلڈنگ مٹیریل کے گدام میں خوفناک آگ لگ گئی لاکوں کا مال جرکل خاک سر ہو گیا متحدہ عرب امراض میں تین قتل کا افسوسناک واقعہ قاتل کو گرفتار کل لیا گیا امراضی حکام کا مزدوروں کو برا حریف ایک سال کے دوران تین سو میلین درم کے مالی تنظار حل کروا دیئے دوبئی عید کی چھٹیوں میں فرے سر انجام دینے وارے افسران کو پلیس کی جانب سے عزاز سے نواز دیا گیا دوبئی سیمٹین سے زیاد پاکستانی بیزر مین گولڈن ویزا لینے میں کمیاب ہو گئے کراچی سے تلق رکھنے والا پاکستانی ڈاکٹر گولڈن ویزے کا استعمار کر کے دوبئی پوچھنے والا پہلا شخص بن گیا تفصیلات کے مطابق ائر ایر ایر لین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابو زیبی سے پاکستان کے شیلوں فیصل آباد اور ملتان کے لیے براہرات پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے ایر ایر اریبیا لین نے ایک ای میل میں کہا کہ ایر ایر اریبیا ابو زیبی کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کے شہر فیصل آباد اور ملتان کے لیے دس اگست سے براہرات پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے تین گھنڈے کی براہرات پرواز ہفتے میں دو بار اپریٹ کی جائے گی ابو زیبی سے ملتان کے لیے لٹن پروازیں حل پیر اور بدھ کو اپریٹ کی جائیں گے جبکہ ابو زیبی سے فیصلہ آباد اور پھر ابو زیبی کے روٹ پر پرواز ہر منگر اور جمرات کو اپریٹ کی جائے گی ایئر لین نے اس کے علاوہ پاکستان جانے وارے مسافروں کے لیے سفری حدیت نامہ بھی جاری کیا ایئر لین کا کہنا ہے کہ اگر آپ امراضی ریاشی ہیں تو سفل سے پہلے آئی سی اے کی ویف سیٹ پر ویزر کل کے اپنا انٹری سٹیٹس جان لیں نے پیر کو جاری کلتہ ایک بیان میں کہا کہ بھارت کی یوئی کے لیے پروازوں پل دو اگست تک پوندی آئیت کل دی گئی ہے ایئر لین کے کسٹمر سرور کے نمیندے نے سوشل میڈیا اکونڈ پر سارفین کو اہم خبر سے اگاہ کیا ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر یوئی حکام نے کوئی نئی حدیت جاری کل دی تو پوندی کی مدر میں مزید تصیب بھی کی جا سکتی ہے ایئر لین نے سارفین کو حدیت کی ہے کسی بھی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے ویف سیٹ دیکھتے رہیں یا رہے کہ بھارے سے یوئی کے لیے مساپر پروازوں پر روان سال 24 اپریسی پوندی آئیت کی گئی تھی متحدہ عرب امراض میں کاروباری سرکرمیوں کو ترقی دینے کے لیے ہر ممکن صورت اور ریایت تیز جاتی ہے اس وجہ سے دنیا بھار کے سرمایہ کار یہاں کا رکھ خلطے ہیں امراضی ریاست ابو زہبی نے کاروباری طبقے کے لیے شاندار اعلان کل دیا جس کے تاہر نیا کاروبار شروع کلنے اور کاروباری سرکرمیوں کی ترجیز کروانے پر فیس انتہائی کم کل دی گئی ایندہ سے اب صرف ایک ہزار درم کی ادھائی کی کر کے نئے کاروباری سرکرمیوں کی حاصل کیا جا سکے گا پہلے سے کاروبار کلنے وارے کاروباری سرکرمیوں کی سلانہ ترجیز کی مد میں بھی اتنی ہی رقم ادا کریں گے اس سے پہلے اس مات میں تقریباً دو ہزار درم کی فیس ادا کل نہیں پلتی تھی اس لحاظ سے تقریباً نوے فیسر کی کمی کل دی گئی یہ ریاست ابو زہبی ڈیپارٹمنٹ آف اگنابر ڈیویلمنٹ اور ابو زہبی چیمر آف کامرہ کی مسرکہ کوستوں کے ندیچے میں حاصل ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق متعدہ عرب امراض میں حکام نے ایک سار کے دوران مزدوروں کے تین سو میلین درم سے زیاد کے ماری تنزاز کو حل کیا ہے منسٹی آف ہیمن ریسورس اینڈ ایمپریٹرائیشن نے کہا کہ اس نے گستہ ساتھ جون سے روان ساتھ جون تک بائیس مزدوروں کے مقامات کو حل کیا جس میں اٹھارہ ہزارہ چھین سو ستر ملازمین شامل تھے تفصیلات کے مطابق اتحاد لئے منصوبے کے قیام کے منصوبے کے تید مسجد کے وسطہ کی سب سے بری سرنگ میں خدای کا کام مکمر کل لیا گیا چینہ سیور انجینئر کنسیکشن کارپوریشن سی سی اے سی نے ایک اشارہ آٹھ کلومیٹر طویل سرنگ میں خدای کا کام مکمر کل لیا ریل جنرل کے مطابق مشکل جیورورا چیکل صورتہار کی وجہ سے اس حلقی ستر کے دماغوں سے مکمل کیا گیا سرنبل دوہزار انیس میں اتحاد ہیر کو چار اشارہ چھین بلین درم سیور ورک اور پیکٹ ڈی کے لیے سٹر ٹو کے لیے کنسیکشن کا ٹینڈل دیا گیا تھا جو کہ مملکت کی قومی ریلوے کے لیے کی جانے واری کوشتوں کا حصہ ہے پیکٹ ڈی ایک سو پنتالی کلومیٹر طویل ہے جس میں ہجار کی پہاروں میں پندرہ سرنگے بھی شامر ہیں یہ سرنگے سورہ کلومیٹر طویل ہیں جن میں پینٹیس پور اور تھرٹی ٹو انڈر پاس بھی تمیر کیے گئے ہیں یہ مصوبہ دبیدہ شالجہ بارٹر پر فجیرہ اور خلفان پورٹس کو آپس میں منسرک کلتا ہے اس سے قبل اتحاد ویئر کے ٹزین اور تمیر کے لیے چینہ سٹریٹ کنسیکشن انجینئنگ کارپوریشن اور سوٹ کوریا کی ایس کے انجینئنگ اینڈ کنسیکشن کو مشلقہ کنڈیکٹ دیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق ابو ذبی حکام کی جانب سے جاری کلتا بیان کے مطابق مصافحہ انڈسٹری ایریا کے ایک الیکٹک اور بیلٹنگ مٹیریے کی گدام میں لگنے واری خوفناک آگ پر کابو پا لیا گیا ابو ذبی سیور ڈیفنس کی ٹیموں نے کسی جانی نقصان کے بغیر آگ کے شہروں پر کابو پا لیا اس کے علاوہ آگ لگنے کو ڈیکر گداموں تک پھیلنے سے بھی روکا گیا تفصیلات کے مطابق ابو ذبی پولیس نے الینڈ کے علاقے سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا جس نے فائرنگ کل کے ایک ہی خاندان کے تین افراد کو قطر کل دیا قطر کی والدات کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں لیکن علاقے میں قطر کی ہنواک والدات کے بعد خوف و حراس پھیر گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مزید طریقہ کار کو فاروق کیا جا رہے قاتل کو مزید قانونی کاروائی کے لیے پپرک پروکیشیر کے حوالے کل دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستانی بیزنر کونسر کے سطر احمد شیخانی کا کہنا ہے کہ دبائی میں تہتر پاکستانی بیزنر میں نے دس سالہ گولٹن ویزا حاصر کل لیا ہے احمد شیخانی کا کہنا تھا کہ دو سو پچاس سے زیادہ افراد نے گولٹن ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا دن میں سے تہتر افراد کو گولٹن ویزا مل چکا ہے ان کا کہنا تھا پاکستانی بیزنر کونسر نے دبائی چیمر آف کامر کے اس طرح سے یہ قدم اٹھایا تھا پاکستانی بیزنر کونسر دبائی چیمر کے زیرے سایا کام کلتی ہے جس کا مقصد یو اے اور پاکستان کے درمیان تجارے کامرز اور سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے اس میں سے بہت سے پاکستانی سرمایہ کار بیزنرمین اور پروفیشنل شامل ہیں جو یو اے میں ہی مقیم ہیں کونسر کے ممبر بہت سی کمپنیوں اور شبہ جات کی نمینکی کلتے ہیں ابھی تک امراضی حکومت دنیا کی مختلف قومیت سے تلق رکھنے والے سینکروں افراد کو گولٹن ویزا جاری کل چکی ہے جس میں ڈاکٹر انجینئر ڈرپا بیزنرمین اداغال میڈیا پرس اور بہت سی کیڈگری سے تلق رکھنے والے افراد شامل ہے حالیہ دنوں میں دنیا کے بہترین گولٹن کے لیے ایک لاکھ گولٹن ویزاوں کا اعلان کیا گیا تین بچوں سمیت گلف ایر کی بوٹنگ سیون 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 سیار پر دبائی پہنچنے میں کمیاب ہو گیا جس کے لیے ان کا گولٹن ویزا کام آ گیا آتم وائرہ سپتا دبائی میں میڈی کا ڈریکٹر اور ہیٹ آف انٹر میڈی کا ڈاکٹر سید نادرہ مار جون میں اپنی بیمار والتہ کی عیادت کے لیے کراچی آئے رہے جہاں ان کی حوالت کی حکامی طور پر بائی پاس سلجی کی جانی تھی ان کا کہنا تھا کہ گولٹن ویزا نے انہیں سفر پمندی کے باوجود پاکستان واپس آنے کا اعتماد دیا وہ اپنی بیمار والتہ کی عیادت کرنے میں کمیاب ہو گیا اس کے بہت سے ڈاکٹر دوست پاکستان میں سفر پمندی کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں لیکن گولٹن ویزا کے بغیر وہ انتظار کے علاوہ کچھ اور بھی کال سکتے تھے ان کا مزید کہنا تھا اس کی مترمار معلومات کے مطابق کراچی سے کوئی اور ڈاکٹر گولٹن ویزا کا استعمال کال کے دبائی نہیں آیا اس لیے وہ اور ان کی بیوی درزباد کا شکال تھی کہ کیا انہیں رزق لینا چاہیے یا نہیں